اکثر باپوں کی طرح میں نے اپنی بیٹی کو کبھی گلے لگایا اور نہ ہی اسے بہت زیادہ پیار کیا تاکہ اگر کبھی میں نہ ہوں تو وہ مجھے بہت زیادہ مس نہ کرے ہم لوگ بچوں کے لاد اٹھاتے ہیں لیکن ان سے فاصلہ کیا واقعی اس خوف سے رکھتے ہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنا سارا پیار دکھانے کا ٹائم نہ ملے اور ہم وقت سے پہلے گزر جائیں حالات ایسے نہ رہیں یا اولاد پڑھائی کے لیے دوسرے شہر چلی جائے یا ہمارا ٹرانسفر کہیں اور ہو جائے تب کیا ہوگا جتنا آپ خود اپنے ماں باپ سے اٹیش تھے این اسی طرح ہر بچہ ہوتا ہے کیا آپ کو پسند نہیں تھا کہ آپ کے والد آپ سے بے تہاشا پیار کرتے لیکن اس ساری شفقت کا اظہار بھی کرتے رہتے کیا گھر سے ملنے والی ایک شاباش آپ کے اندر توفانی قسم کا جوش نہیں بھر دیتی تھی یاد کریں وہ ایک بار ابا جی جب سکول کے ریزلٹ پر مسکرائے تھے اور آپ کی عیدیں ہو گئیں تھیں سوچیں جب آپ سے ایک بار ڈیکوریشن پیس ٹوٹا تھا اور والد نے والدہ کو روکتے ہوئے کہا تھا کہ مت ڈانٹو کیا ہے بچہ ہے اس وقت آپ کی فیلنگ کیا تھی یا جب آپ کو سگرٹ پیتے دیکھ کر ابا جی ایسے گزر گئے تھے جیسے انہوں نے دیکھا ہی نہ ہو مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ اب وہ اپنی پلیٹ سے اچھی اچھی بوٹیاں میری پلیٹ میں ڈال دیتے تھے کیونکہ گوشت بہرالہ صاحب سے پکتا تھا تو اس سارے پیار محبت اور شفقت کے ساتھ ساتھ اگر والد صاحب لوگ اس کا ڈائریکٹ اظہار بھی کر دیں تو اس میں کیا بورا ہے یہ جو بلکل پہلا جملہ تھا نا بلوگ کا یہ میرے ابا جی نے لکھا ان کا ایک خط تھا جو انہوں نے میری بہن کے نام لکھا تب جب اس کی شادی ہو گئی اور وہ سات سمندر پار چلی گئی میں حد سے زیادہ چپکو بچہ تھا گھستا تھا مابا کے پاس دادی کے پاس خپو کے پاس کہانیاں سنتا تھا میٹھی چیزیں کھاتا تھا زدیں کرتا تھا منواتا بھی تھا لیکن ہاں باوجود بتہاشا فری ہونے کے ابا کا یہ والا فاصلہ میرے ساتھ بھی ہوتا تھا اب نہیں ہے زندگی کا اس سے زیادہ شکریہ ممکن نہیں خدا انہیں سلامت رکھے سوال یہ کہ فاصلہ کیوں ہو بچہ ماباپ کے لمس میں ایک دم محفوظ تصور کرتا ہے خود کو ہم جتنے بڑے گھوڑے ہو جائیں دور رہے ماباپ سے لیکن وہ جو بچپن کی یادیں ہوتی ہیں ماں کے دوپٹے سے کھیلنے کی ابا کا بڑا چشمہ پہننے کی ان کے جوتے پیروں میں آڑا کر چلنے کی وہ سب کیوں تنگ کرتی ہیں اس لیے کہ ان سے بھی لمس جڑا ہوتا ہے تو یہ پیار اگر اتنا اہم ہے تو ہم بیٹیوں کو اس سے محروم کیوں رکھتے ہیں دوسرے گھر جائے گی تو کیا ہوگا اسے لات پیار کی عادت ہو جائے گی خود اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھنے کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لاکر آپ نے کتنے سکھ بھی ہیں کوئی ایک سننے والا پڑھنے والا ہو جو چوڑے میں آئے اور کہے کہ ہاں آج میں مطمئن ہوں میں نے اپنی بیوی کو زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیا کوئی ایک جو کہہ دے کہ میں نے اپنی کسی دوست کو فیمیل کلیگ کو کسی بھی رشتے میں موجود خاتون کو زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دی ہے کوئی تو دوسرے گھر جا کر دوسرے رشتے میں بند کر زندگی کی ٹھوکنیں کھانے میں آزاد ہو کر یہ تو سب بچیوں کے ساتھ ہونا ہوتا ہے یا تو قسم کھالیں کہ پرائی بچی کو ہتو الامکان رنج نہیں پہنچانا یا پھر کم از کم اپنی اولاد جب تک اپنے پاس ہے اپنے ساتھ ہے اپنے گھر میں ہے اس کے اتنے لاد اٹھائیں اسے اتنا رجاد ہیں کہ وہ کبھی تنگ ہو بھی تو اس کے پاس زندگی کی بہترین یادیں ہوں جو اس کے اپنے گھر کی ہوں رونا تو مقدر ہے عورت کو آنسو قدرت میں وافر بخشے ہیں لیکن ماں باپ ایک گھر میں بھی اگر وہ روتی رہے یعنی جس وقت آپ اختیار میں بہت کچھ ہے اور تب اسے آپ وہ سب نہ دے سکیں تو یہ ردی جمعہ کیوں سی دکھوں کی ٹریننگ الحمدللہ زندگی قدم قدم پہ دیتی ہے عورت کا دل مرد سے کئی سو گناہ مصبوط ہوتا ہے اور اگر اس میں گھر کا پیار اور اعتبار کی آنچ شامل ہو تو یقین کریں بیٹیاں دنیا فتح کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں بیٹی کی فرمائش وسائل سے باہر ہے تو اسے پیار سے سمجھا دیں وہ چون ہی کرے گی بیٹیوں میں صبر کا مادہ وافر ہوتا ہے بیٹا تو میں خود ہوں شاید میری بہن کی جیسے لاد انہوں نے اٹھائے وہ ہمارے زمانے میں کوئی اببہ نہیں اٹھاتا ہوگا لیکن اببہ جی مرشدو بیٹی بھی باپ کے پاس بیٹھنا چاہتی ہے اسے دھیر سارے قصے سنانا چاہتی ہے اسے اپنا آئیڈیل مانا کرتی ہے آئیڈیل اببہ اتنے فاصلے پر رہے تو بیٹی کو وہ شفقت دوبارہ کون دے سکے گا اپنے باپ کی چھتر چھائیہ سے نکل گئی تو پھر خدا جانے کہاں رہے کیسی رہے باپو پڑھا لکھا دو بچیوں کو یار ہنر سکھا دو کوئی اچھا برا وقت آتا جاتا رہتا ہے کل کو کوئی ہنر ہاتھ میں ہوگا تو موتاجی تو نہیں ہوگی کسی کی دیکھو ہونا وہی ہے جو خسمت نے لکھ دیا مگر کوشش تو کرلو یار یہ سب بھی لاد پیار میں ہی آتا ہے ان پر اعتبار کرو انہیں بتاؤ کہ میری بیٹی روح کی جنس کوئی نہیں ہوتی جو روح تم میں ہے وہی مجھ میں ہے یہ سارے رولے وجود کے ہیں ہونے کے ہیں جسم مٹی ہوا نہیں اور سارا وجود رب سونے دیا والے اور جب بچے پڑھ لکھ جائیں تو ویسے بھی ان کے بابا لوگ تھوڑے زیادہ اٹینشن رہتے ہیں اب بچوں کو اپنے حقوق کی پڑھ جاتی ہے ان کی پرائیویسی ان کی سیلس ٹیم ان کے موڈ سوئنگز یہ سب کچھ بھی پیکج کا حصہ ہوتے ہیں تو بابا لوگو اوے سونے ہو یہ سب بھی کدھر کوئی اگلے گھر والا جا کے ناز نخرے اٹھائے گا کر لو یار لات پیار کر لو بیٹیوں سے اب تو بھائی نے اتنا منت ترلا کر لیے کہ خود کو علوک ناتھ فیل کر رہا ہے وہ جو پرانی فلموں میں ہر فلم میں بیٹی کے باپ بنے ہوتے تھے تو پھر ان جملوں کے بعد اببا جی نے لکھا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ یہ سب باتیں یاد کر کے اسے دکھ نہ ہوں اسے اتنا پیار نہ دوں کہ اس کی زندگی کا حصہ ہی بن جاؤں اور وہ میرے بغیر رہنے کا تصور بھی نہ کر سکے اببو جی بیٹیوں کو جمتے ساتھ پتا ہوتا ہے انہوں نے کسی گھر میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا باپ کا گھر میاں کا گھر اولاد کا گھر ان میں صبر بھرائی ہوتا ہے مولا آپ کو عیتی دے کیا کروں میں بھی آپ کی پوتی کا باپ ہوں تو بھائی لوگ کل ملا کر یہ کوشش کریں کہ بیٹیوں کو اپنا زورے بازو ٹرائے کرنے میں مدد دیں ان کا بازو بنیں بڑے راستے پڑھیں پھر باقی پھر اللہ نبی وارث